موسیقی پاکستان آمد پر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ متحدہ کے رہنما بودھ کی شپ کو رہائی کے بعد کراچی سے دبائی کے لیے روانہ ہو گئے سابق وفاقی وزیر نجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے دبائی روانہ ہوئے جہاں سے پھر وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے بابر غوری کے ہمراہ ان کی اہلیا بھی بیرن ملک چلی گئی ہیں اس سے قبل بودھ کے روز کراچی میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ایمکیم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو بے گناہ قرار دینے کی پولیس رپورٹ مسترد کر دی تھی تفصیلات کے مطابق اشتیال انگیز تقریر کیس کی سمات انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں ہوئی جہاں پولیس نے ایمکیم رہنما بابر غوری کو بے گناہ قرار دیا پولیس نے عدالت میں پیش کردہ رپورٹ میں کہا کہ بابر غوری کے خلاف ٹھوز شواہد نہیں ملے بتایا گیا ہے کہ عدالت نے پولیس رپورٹ مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ قانون کے تحت رپورٹ بنا کر لائیں جبکہ سمات کے بغیر رسمی گفتگو میں بابر غوری نے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں پاکستان آیا ہوں میری غیر موجودگی میں مجھ پر یہ کیس بنایا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے